بی آر ٹی پشاور کے لوگوں کو مارڈرن ٹرانسپورٹ سہولت کے ساتھ ساتھ پشاور کے سیٹی کو مارڈرن بڑھانا ہے بی آر ٹی نہ صرف ایک بس ریپیٹ ٹرانزٹ ہے بلکہ یہ میرے خیال سے مختلف قسم کے پولوشنز جس میں سوشل اور ایک ویجول پولوشن بھی شامل ہے اس کو مینج کرنے کے ایک طریقہ ہے بی آر ٹی جو ہمارے سیونٹی ٹو اور سیونٹی ایٹ کی بجلی اور گیس کی لائنے ہیں ان کو ٹرانسفارم اور نیا کرنے کا ایک طریقہ ہے بی آر ٹی جو جیٹی روڈ جس کا شہر شاہ سوری صاحب کے ساتھ ہم نے نام سنا ہے اس جیٹی روڈ کو بلکل ری ویم اور مارڈرن لائنز پہ لانے کا نام بی آر ٹی ہے بی آر ٹی وہ لوگ جو شاید کسی اور وجہ سے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن بیکاوز آف سو میری ریجنز نہیں جا پاتے تو بی آر ٹی امید ہے کہ ان کی مایوسیوں ناومیدیوں کو ختم کرنے کا نام ہے ایک ایک ٹھیک ملین ڈالر قویشن کب کمپلیٹ ہو رہی ہے بی آر ٹی بی آر ٹی جی بی آر ٹی کی سوفٹ آپننگ انشاءاللہ توقع ہے مارچ 2019 میں جس میں صرف انفرانسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہوگا بلکہ اس میں جس کو بی آر ٹی کا جب بھی نامات ہیں انٹرنیشنلی تو اس کے ساتھ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم آئی ٹی اے سوفٹ آئر کا ہونا بڑا لازمی ہے مارچ میں انشاءاللہ جب یہ بالکل اوپن ہو جائے گا تو کمپیوٹر یا سسٹم سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے مجھے ہی بتائیں کہ اگر میں بات کروں لاہور میٹرو اسلامباد میٹرو اور ملتان میٹرو تو ان تینوں سے بی آر ٹی کو آپ کیسے ڈیفرنشیٹ کریں ملتان اسلامباد لاہور بی آر ٹی فرسٹ اور سیفن جنریشن بی آر ٹی ہے پشاور بی آر ٹی تھرڈ جنریشن بی آر ٹی ہے تھرڈ جنریشن میں یہ ہوتا ہے جو یونیک فیچر ہے جو ہمارے فیڈر روٹ سے سیون جس کی لمبائی بنتی ہے ایک سیٹھ سے سکسٹی ایٹھ کلی میٹر سے فیڈر روٹ سے لاہور پہ کرا مطلب کہ جہاں سے بی آر ٹی کی طرف لوگ آئے گی سروس سروس روٹ جن کو کرتے سواریاں جو اٹھائیں گے چونکہ جب پوسٹ بی آر ٹی سینریو میں ہم کسی پبلک ٹرانسپورٹ اس کے علاوہ کسی اور ویہیکل کو الاؤڈ نہیں ہوگا ان روٹس پہ آنے کے لیے لہذا بی آر ٹی جو ٹرانسپیش آگے گورنمنٹ آف خیبر پاکٹر پاہ ہی نے تمام لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت دے گی ہیں سروس روٹ یا فیڈر روٹ سے بھی آنا ہوگا تو فیڈر روٹ سے جو بس آئے گی بی آر ٹی کی اس نے آکے جو مہن کوریڈور ہے ٹوئنٹی سیون کلومیٹرز پہ اس کا حصہ بن جانا ہے کہیں پر سواریوں کو اتارنے یا چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جہاں جہاں سے ہمارا ڈیسٹینیشن شروع ہو رہا ہے وہاں سے سواریوں کو اٹھا کے یہ بس آئے گی اور ایک آٹومیشن ایک آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے اس بس نے مہن کوریڈور کا حصہ بن جانا ہے جتنا آپ یہ سپیڈ کر رہے ہیں تو ہمیں تو پتہ لگا جو اخباروں سے ایرے پوٹوں سے کہ اتنا ہی آپ کا بجٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا اور سننے میں آیا کہ جتنا شاید کہا گیا تو اس سے دو گناہ ہو گیا ہے جی جو پی سی ون پہلا بنا تھا اے ڈی بی کی کنسلڈرٹس نے بنایا تھا فیفٹی سیون پوائنٹ ایٹ بیلین روپیس کا ٹھیک ہے یہ آپ کا پہلا پی سی ون تھا یہ اسٹی میٹ تھا کاسٹ کا جو اے ڈی بی نے سوچا تھا کہ کیا کیا ہوگا وہ جب چلا گیا فیڈل گورن پلاننگ کمیشن کے پاس دونوں نے اس سے کنٹینجنسی ایک پرویزن ہوتی ہے جو کسی بھی میگا پروجیکٹ میں ہوتی ہے وہ انہیں کٹ کیس کو لے آئے فورٹین آئین بیلین پہ اگر ہم اوریجن پی سی ون کو دیکھیں جس کو ہم نے پیچ کیا تھا فیفٹی سیون پہ ہم فیفٹی سیون سے چلے گئے ہیں سکس ٹی سکس ٹی سکس پہ کیسے گئے سکوپ اور فرق میں تبدیل ہی آئی فیفٹی سیون کے اگینس جتنا کام ہونا تھا یہ جو سکس ٹی سکس پہ گئے ہیں وہ میرے خیال سے فورٹین پوائنٹ ایٹ پرسنٹ انکریز ہے اس سے آگے تو نہیں بڑھے رہے ہیں اسلام آباد کی بھی ہو رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں تو یہ چونکہ وہ خیور پختون خواہ کا اور وہ وفاقی حکومت میں تو آپ کو نیب آپ سے کوئی تحقیقات نہیں کر رہی یہ بات درست ہے نیب نے جی ہمیں بلایا ہم گئے ریکارڈ ان کو دیا جو تحقیقات کا ایک حصہ ہوتا ہے تحقیقی سے کہتے ہیں مطلب ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا ہم نے کہا جی ہمیں آپ سے زیادہ خوش ہے کہ آ کے دیکھ لیں ہمارے کام کو ہم خوش قسمت اس لحاظ سے ہیں کہ درمیان میں نیب آگئی تو ہم نے کہا جی چیک کر لیجئے کہیں پر قوالیٹی قوانٹیٹی کا ایشو ہے تو ہمیں بتائی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جتنے اگر اب تک کا اور دوسرا ہی ایشن ڈیویلپنٹ بینک بھی آن بورڈ ہے تو میں آڈٹ کا بھی ضرور پوچھتا ہوں گا کہ کتنا ہو رہا ہے لیکن آپ کا سب جیسے وہ کہتے ہیں وہ اٹھا کر لے گئے پورا مٹیریل تو آپ کی سب چیزیں جی بلکل ٹرو ان کے پاس ہے لیکن انہیں نے فوٹوکاپیاں کر کے واپس سارے ریکارڈ ہمیں واپس دے دیئے نیب کی تحقیقات ہم ویلکم تب بھی کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں ہم آڈٹ کو بھی ویلکم کرتے ہیں آڈٹ کی کیا صورتحال آڈٹ جی بی آر ٹی کے موجودہ آڈٹ جنرل آف پاکستان نے چار آڈٹ شروع کیا ہوں ہیں بی آر ٹی کے آنڈی جس میں پرفارمنس آڈٹ بھی شروع ہے جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا فیڈل گورنمنٹ نے کہ سب بی آر ٹیز کا فورنسک آڈٹ کیا جائے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہم نے ڈیٹیلز ہم دے چکے اس کے لیے ہم سے کسی نرابطہ نہیں کیا میں کہہ رہا تھا کہ وہ مودل ہے تو ہم وہیں سے دیکھیں اور باقی باہتا ہے اچھے جی دے مودل لکس بیوٹیفول اب یہ 300 ساعت میں ہمیں اسی کے ساتھ 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 آہ یہ جو ایلیا ہے اس کو چمکنی ڈیپو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ بسیں آپ دیکھ رہے ہیں مارڈلز میں بڑی بھی ہے یہاں سے یہ بس سٹاپس ہیں یہاں پر لوگ آ سکیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو روٹ ہے کوئی بھی بندہ اپنی گاڑی ادھر لا کے اپنی گاڑی پارک کر کے بی آر ٹی بس پر بیٹھ کے پورے شہر میں جہاں جہاں سے روٹ میں گزرنا ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہیٹ پورٹر ہے بی آر ٹی کا ٹرانس پی شاور کا ٹھیک ہے اور یہاں پر پارک این رائٹ کی فیسیلٹی ہے جہاں پر لوگ گاڑیاں پارک کر سکیں گے ٹھیک ہے اور کچھ کمرشل ایکٹیوٹیز بھی اس کے اندر ہم علاو کریں آپ کا مطلب کہ کمرشل پلازاز سے بن جائیں گے اور ساتھ کمرشل پلازاز بنیں گے تاکہ اس کا ریوینیو آکے سبسٹیڈی کو تھوڑا سا کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کریں بلکل ٹھیک ہے یہاں سے بس نکلتی ہے یہ یہ سٹیشن نمبر ون ہے یہ سٹیشن نمبر ون ہے چمکنی کے ریا ہے یا سردار گڑی کے ریا ہے یہاں سے بس نے سٹارٹ ہوکے یہ انڈر پاس نمبر ون ہے اس سے ہوکے بس نے آکے جانا ہے ٹھیک ہے جی کوئی بتا رہا تھا کہ شاید بائسیکل کا بھی کوئی سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ آہ پہلے تو یہ سادہ روڈ تھا جی ٹی روڈ ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بائسیکل لین ہے یہ دیکھ لیجیے یہ بائسیکل لین ابھی تک ڈیڈیکیٹڈ نہیں تھا لیکن اس بی آر ٹی میں یہ تھرو آوٹ ڈیڈیکیٹڈ ایک لین ہم دے رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ نور موٹرائز ٹرانسپورٹیشن کو ہم انکرنج کریں وہ اس میں صحت کا بھی ایلیمنٹ ہے پولوشن کنٹر کنٹرول کا بھی ایلیمنٹ ہے کاؤسٹ سیوینگ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے یہاں پر موٹر ویہ ہے تو موٹر ویہ سے جو ہی لوگ آئیں گے اپنی گاڑی پارک کر کے بی آر ٹی بیٹھ کے آگے ٹریول کر سکتے آپ نے ایک لیول ٹری کی بات کی تھی تو جو بسز کا انتخاب آپ نے کیا وہ کنگوں نے یاد ہے وہ ایکزیکلی یہی لیول ٹری تھرڈ جنریشن کی بات کی تھی تھے تھرڈ جنریشن کے لیول کے بالکل مطابق ہے سب کچھ ان کا آٹومیٹڈ ہے اور سسٹ کنپریچر کنٹرول ان کا دروازہ کدھر کھلے گا کدھر بند ہوگا اس تاریخ کے اندر یہ چمکنی کا یہ جو ڈپو ہے اس کی جو سیچویشن ہم ایکچولی آپ کو وہاں لے کے جائیں گے یعنی یہ تو آپ نے دیکھ لیا اور سارے خیالات اور وہ بھی آپ نے سن لیا تو ہم ایکچولی یہاں جائیں گے یہاں سے کون سا کام کتنا کتنا ہے ریچ وان ریچ ٹو اور ریچ تھری لیکن اب آپ سے ملاقات ہوگی یہاں ایکچول ہم دیکھیں گے تینکیو سر